اسلام علیکم خواتینوں حضرات میں ہوں عمرانہ جیلیہو آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو ڈیوی ڈیوی ڈاٹ لائف سے آج ہم بات کریں گے کشمیر میں موجودہ صورتحال جو چل رہی ہے تقریباً 47 ڈے ہے آج کرفیو کا اور روحہ پہ لوگ کس مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اس پر بات کریں گے اس پر بات کریں گے کہ پاکستان اور انڈیا کے دونوں جن سے آلہ سطح کے جن سے لوگ ہیں وہ جا رہے ہیں یوین جنرل اسمبلی نیو یارک میں تو وہاں پر متوقع ہے سائیڈ لائن کچھ ملاقات ہیں اور انہی دونوں چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے مہمانوں کو مدعو کیا ہے جن میں سب سے پہلے تشریف فرما ہے راشد بخاری صاحب اور یہ سوشل اینلسٹ ہیں اور انہی کے ساتھ تشریف فرما ہے جنرلسٹ بھی ہیں پولیٹیکل اینلسٹ بھی ہیں سید کاشف علی صاحب اور ساتھ ہی میں ہمائی اقبال شامی صاحب تشریف فرما ہے جو ایکنومک اینلسٹ ہیں اور ہمارے ساتھ اس سارے جنسی یہ جو مسئلہ ہے کشمیر کا اس کے بارے میں بات کریں گے اور ایکنومک جو پرسپیکٹیو ہے اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے زندگی کا ہر اجالہ جوڑا ہے اس روشنی سے جس کی تیوانائی سے ہر شئے ہے روشن جیسے آپ سکائی الیکٹرک کے ساتھ سکائی الیکٹرک ایک ایسا سمارٹ سولر سسٹم جو نہ صرف سورت سے آپ کی کاروبار اور گھر کیلئے بجلی بنائیں بلکہ انٹیلیجنٹلی اسے مانیج اور سٹور بھی کریں اور اضافی بجلی گریٹ کو فروخت کریں سکائی الیکٹرک کا کالیفائیڈ سٹاف ہر فالڈ کو دے فالی ریسپونس جبکہ موبائل ایپ سے آپ اپنے سسٹم کو مولٹن بھی کر سکتے ہیں اب بجلی کب جاتی ہیں اور کب آتی ہیں خطہ ہی نہیں چلتا سکائی الیکٹرک کے ساتھ روشن دن رات سکائی الیکٹرک پاورڈ بائی انٹیلیجنز بڑھتے ہیں رشاد بخاری صاحب آپ کی طرف کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے تقریباً فورٹی سیونتھ ڈے سنتالیس ماں دن ہے وہاں پہ لوگوں کی کیا کیا مشکلات انہوں نے فیس کر رہے ہیں یا اور آگے فیس کرنا متوقع ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اور یہ بھی دیکھئے گا کہ بورڈر کے اس پار اور اس پار جو کشمیریوں کی جو ایک یونٹی کا اور اتحاد کی جنسی وہ ہے ایک جنسی ان کی آپ یہ کہیں ان کی آئیڈیالوجی ہے وہ کس طرح متاثر ہو رہی ہے کہ انہی کے کشمیری بھائی مسرد پار مشکل حالات کا سامنا کر رہے ہیں وہاں پہ ہر قسم کی قلت ہے اور اس پار ان کو ہر فسیلیٹی اویلیبل ہے کیا سمجھتے ہیں آپ جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے اہم ترین موضوع پہ مجھے بات کرنے کے لیے یہاں پہ دعوت دی میرے لیے خوشکسپلتی کی اور عزاز کی بات ہے کشمیر کی صورتحال اس وقت جو ہے وہ ہم پانچ اگست کے بعد سے جب انڈیا نے وہاں سے تین سو ستر آرٹیکل کے تحت جو کشمیریوں کو داخلی خودمختاری حاصل تھی اور ایک سپیشل سٹیٹس حاصل تھا اس کو ختم کیا اور وہاں پہ کرفیو لگا دیا اور اس کرفیو کے بعد سے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک نئے سرے سے بہت بڑا انسانی علمیہ وہاں پہ جنم لے رہا ہے اگر آپ ان حقائق کو سامنے رکھیں کہ کشمیر کی آبادی جو مقبوضہ کشمیر ہے ہندوستان میں یعنی ہندوستان کا جس پر ابھی قبضہ ہے وہاں پہ اسی لاکھ کے قریب لوگ بستے ہیں اور وہاں انڈیا کی نو لاکھ کے قریب فوج موجود ہے تو اس سے آپ اندازہ کریں گے کہ دس سے کم لوگوں پر ایک فوجی وہاں موجود ہے ان کے تمام ابلاغی رابطے کمیونیکیشنز ختم کر دی گئی ہیں آپ کو پتہ ہے ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں تو ایک فیملی کے بہت سے لوگ ہیں جو ایک جگہ پہ رہتے ہیں کچھ لوگ دوسری جگہ پہ رہتے ہیں کچھ لوگ دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں کچھ دوسرے شہروں میں رہتے ہیں تو جب یہ ایک بلاکٹ وہاں پہ موجود ہے تو آپ صرف انسانی علمیہ کا یہ پہلو دیکھ لیجئے کہ وہاں باہر رہنے والے عزیزوں کو رشتداروں کو دوستوں کو پینتالیس سنتالیس دن سے کوئی خبر نہیں مل رہی کہ ان کے گھر والوں کا کیا حال ہے وہ زندہ ہیں مردہ ہیں بیمار ہیں قید ہیں آزاد ہیں ان کو دعا مل رہی ہے ان کو خوراک مل رہی ہے تو یہ بزاعت خود ایک بہت بڑا علمیہ ہے بلکل صحیح فرمائے بزاعت خود ایک بہت بڑا علمیہ ہے سید کاشیف صاحب آپ پولیٹیکل پرسپیکٹیف میں کیا سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کی انٹرناشنل پولیٹکس پر ایک گہری نگاہ ہے اور جس طرح ہم ابھی تھوڑے پہلے بھی جب آف دا سیٹ ہم بات کر رہے تھے اور اس وقت بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ تقریبا سنتالیس ماں دن ہونے جا رہا ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ اس دوران ویسے جو ہیومن رائٹس کی کہا جاتا ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو گئی تو یہ ہو گیا وہ کیا اور جو بڑی بڑی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں انسانی حقوق کے تحافظ کی بات کرتی ہیں اس طرح کا ایک سناٹا محسوس ہوتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس چیز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پانچ اگست سے اب تک جب مولی نے پانچ اگست کو جو آرٹیکل 370 ریووک کیا اسے سکراب کیا اور کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی وہاں پر ایک کمیونکیشن بلوکیڈ اور کرفیو کی سیچویشن مکمل کرفیو امپوز کر دیا گیا اور کشمیریوں کے تمام انسانی بنیادی جو انسانی حقوق ہے ان کو سسپینڈ کر دیا گیا اور کشمیر کو ایک جیل میں بدل دیا گیا تو اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا میں اور انٹرنیشنل آپ گورنمنٹ کی سطح پر دیکھیں بینلقوامی موالک چاہے وہ امریکہ ہو برطانیہ ہو اگر بینلقوامی اداروں میں دیکھیں چاہے وہ یونیٹی نیشن یونیٹی نیشن سکیورٹی کونسل ہو چاہے وہ اوائی سی ہو ٹھیک ہے آپ کی ہیومن رائٹس کی جتنی آرگنیشنز ہیں ان سب نے آواز بلند کی ہے اس حد تک آواز بلند کی ہے کہ انڈیا کو کافی حد تک وہاں پر جو آکوپائٹ کیشمیر ہے اس کے اندر ان تمام آرگنیشنز کو کافی جسے آپ کہتے ہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ان کو بھی انہوں نے پابندیوں کو نشانہ بنائیا اور ان کو کوریج کا مسئلہ بنائیا لوگوں تک ایکسیس کا پرابلم بنائے ٹھیک ہے تو آواز بلند ہوئی ہے میرے خیال میں انپریسیڈنٹڈ جو وائسز بلند ہو رہی ہیں خصوصا ہیومن رائٹس وائیلیشن کے والے سے ابھی حالی میں جو ہیورپن پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا ہے اس میں بھی جو پارلیمنٹیرینز تھے انہوں نے اس کو انڈیانز کی کیٹیگورک کنڈیمیشن کی ہے ویسپیکٹو وائیلیشن آف ہیومن رائٹس اور ہماری بھی عالی سطح کی قیادت ادھر جائے گی آپ کیا سمجھتے ہیں اس سلسلے میں کہ کیا متوقع ہے کوئی بیچ کا دیکھیں اب یہ بات تیع ہو گئی کہ اس وقت جس طرح سے کیشمیر آپ کا انٹرنیشنلائز ہوا ہے شاید تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا کہ آپ کے سارے انٹرنیشنل جتنے بھی آگنیزیشنز ہیں وہ اس پر بات کر رہی ہیں دنیا کی سپر پاورز اس پر بات کر رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا میرے خیال میں چاہے بی بی سی دیکھ لیں رائٹرز دیکھ لیں اے ایف پی دیکھ لیں سب ایوری ڈیو کیونکہ فردی لارف فورٹی فائی فورٹی سیون ڈیز آہو بین کورنگ وانٹرنیشنل میڈیا تو وہاں پہ وگوریس ریپورٹنگ ہوئی ہے کوریج ہوئی ہے اب کوئیسنگ یہ ہے کہ کیا اس ساری چیز کو ہم کیش کر پائیں گے اور اس پہ آپ کو ڈیپلمیٹک فرنٹ پر بھی کمیابی ملے گی اور آپ کے موقف کو یعنی ہمایت سے آگے بڑھ کر اس ایشو کا ریزولوشن بھی ہوگا تو میرے خیال میں یہ ایک بڑی جنگ ہے ایک طویل جنگ ہے آپ کو ٹائم لگے گا کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ انٹرس بیسد ہے اس میں اپنے جیو پلٹیکل انٹرس اپنے انٹرس کو دیکھتی ہے اپنے اکنومک انٹرس کو دیکھتی ہے اور اس کے بعد آپ کو اپنے انٹرس بیسد ہے اور انٹرس کو دیکھ کر ہی سمت جنسی ہے اس کا تائین ہوگا لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور بڑھیں گے پروگرام کے بقیہ حصے کی طرف جی ویلکم بیک خواتینوں حضرات اور کاشف علی صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے یہ انٹرس بیسد ساری چیزیں ہیں کاشف صاحب کیا سائیڈ لائن میٹنگز متتوقع ہیں نہیں اگر ہم اس چیز پر بات کریں تو کیا سمجھیں گے اور ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ٹرمپ کا بھی ایک ریسنٹ بیان جو بھی آئے آپ کیا سمجھیں یہ بات ہوتا ہے جو امریک پریسیڈنٹ ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ سائیڈ لائنز پر جو انڈین پرائیم نیسٹر موٹی اور پاکستانی پرائیم نیسٹر انڈران خان صاحب سے ملنے جا رہے ہیں تو یہ ملاقات تو ہوگی سائیڈ لائنز پر پاکستانی فارم نیسٹر یا پرائیم نیسٹر لیول پر انڈیا اور پاکستان کے درمیان کانٹیکٹ تو پرائیم نیسٹر لیول پر تو پرائیم نیسٹر لیول پر it's not it's gonna happen البتہ ڈی بیفور یسٹرڈے انڈین میڈیا نے یہ ریپورٹ کیا تھا کہ جو وہزارہ خارجیہ کی سطح پر پاکستان اور انڈیا کے درمیان ملقات ہو سکتی یعنی جے شنکر جو انڈین فارم نیسٹر ہیں اور پاکستانی فارم نیسٹر جو شامد قریشی صاحب ہیں ان کے درمیان سائیڈ لینس پر ملقات ہو سکتی ہے ہو سکتی تو it's quite possible جی بلکل اچھا ہمائی اقبال شامی صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں جس طرح انہوں نے بڑی اچھی سی بات کہی کہ انٹرسٹ بیسٹ ہے اور کسی بھی فیصلے کا جنسی سمت ہے اس کا تعین انٹرسٹ پر ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ظاہر ہے جنسی بھارت ہے ایک بہت بڑی اکانومی ہے پاکستان اس کے مقابل میں اس طرح نہیں ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی اکانومی اور سلوڈاؤن ہو رہی ہے پاکستان کی اکانومی ریسیشن کی ایک سٹیٹ میں ہے تو کیا پاکستان کی اکانومی انٹرنیشنل پولیٹکس پر اور خصوصی طور پر کشمیر پر افیکٹ ہوگا اس کا کوئی بہت شکریہ آپ کا آپ نے جو بات کہی کہ یہ اکانومک کسی ملک میں کیا میٹر کرتی ہے جو آج کے دور میں جو فارن پولیسی ہوتی ہے وہ نئی دور پر آپ کی اکانومک پولیسیز ہی ہوتی ہیں اگر آپ کے ملک اندر سٹنٹ ہے تو ہر شخص ہر دنیا کا ملک آپ سے ملنا چاہتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ آپ اس کے لیے کچھ لے کے آ رہے ہیں آپ اس کے لیے کوئی انویسمنٹ لے کے آ رہے ہیں اس کے لیے کوئی کوئی اپورچنٹی لے کے آ رہے ہیں کوئی اکانومک اپورچنٹی لے کے آ رہے ہیں لیکن اگر آپ وہاں پر جائیں اور آپ گینجناب یہ ہمارے پاس پر آپ ہمارے گلے میں کچھ پیسے ڈالیں تو وہ کوئی بھی آپ سے نہیں ملنا چاہتا تو اس لیاز سے اکانومک پولیسی آپ کا ریفلیکشن ہوتی جو ملک اکانومکلی سٹرانگ ہوتے ہیں ان کی فارن پولیسی بھی سٹرانگ ہوتی ہے اس میں تو کوئی دوسری راہ ہے ہی نہیں اور آج کے دور میں تو تمام اکانومک ڈریونز ہیں یہ ساری چیزیں کوئی دوسری راہ نہیں اب آپ نے بات کی کہ پاکستان کی اکانومی ریسیشن میں جا رہی ہے ویسے تو پوری دنیا میں ایک ریسیشن کی کیفیت نظر آ رہی ہے مجھے لیکن پاکستان کی اکانومی جو جا رہی ہے اس کی وجوات ہماری انٹرنل پالیسیز سے جنہیں ہمیں ریوک کرنے کی اس کے لیے ایک بڑے پروگرام کی ضرورت ہے الگ پروگرام کی کہ ہم کیسے اس کو ریویمپ کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر پر بہت پوٹینشل ہے آپ کو شاید اس چیز کا علم ہو کہ نائنٹین سکسی سیون میں ورڈ بینک نے اسٹیڈی کی تھی اور انہوں نے ایک رپورٹ آئی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ کون سے ملک ہیں جو کہ دس سال میں فرس ورڈ کا پارٹ ہوگے فرس ورڈ سے مرادی امریکہ فرانس جرمنی اور اس میں دو ملک تھے ایک پرتگال تھا اور ایک پاکستان تھا یہ انہوں نے اسے سٹھ سٹھ کی بات ہے انہوں نے کہا دس سال میں یہ ملک فرس ورڈ کا حصہ بن جائیں کہ ہم ایکوالنٹو امریکہ انگلینڈ ان کے مطابق ہماری جو ہے فرس ورڈ جس کو ہم کہتا اس میں پارٹ ہوگا یہ ورڈ بینک رپورٹ ہے یہ میں کوئی اس نہ بات نہیں کہا رہا اور انہوں نے پاکستان کے بارے میں تین چیزیں کہیں تھی کہ اس وجہ سے ہم اس کو لے رہے ہیں ایک چیز انہوں نے یہ لکھی تھی کہ یہاں بڑی اچھی اور افیکٹیو جو یہاں پر ایک بڑی کابل مین پاور موجود ہے دوسری انہوں نے کہا کہ یہاں پر انٹیپ رسورسز بہت ہیں اس ملک کے اندر بہت سے رسورسز جائیں جو ابھی انٹیپڈ ہیں جن کو استعمالی نہیں یوٹلائزی نہیں کیا گیا تیسرا یہاں کی افیکٹیو مشینری تھی جو ہماری براکسی کہہ لیجئے یہ ہمارا جو بھی چلانے والے لوگ ہیں وہ بہت افیکٹیو ہیں بڑی افیکٹیو ہمارے کام ہو رہے ہیں آج ہم انہی چیزوں کو دیکھ لیں یہ سارا کچھ آج بھی موجود ہے ہمارے اندر تو ہم اس کو کر کے اس کو ریویم کر سکتے ہیں لیکن دیکھیں اب ساتھ ہی کیونکہ کاشف صاحب آپ نے ابھی تھوڑے پہلے بات کی انٹریس پیس اور آپ نے بھی ایکانومی پر تھوڑی روشنی ڈالی یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر پاکستان کی ایکانومی قدر بہتر ہو تو کشمیر کے مسئلے پر ہمیں ایج حاصل ہوگا جی بالکل بالکل ہوگا اس لیے کہ آج دنیا میں دیکھیں ابھی ریسنٹی جو ہمارے بڑے تردیشنل ہمارے لائن سے سعودی عرب ہوا اور یو ای ہم نے بڑا پاکستان میں ہوا کہ انہوں نے موڈی کو بلوا کے اور انہوں نے ان کو بڑے اعزاز دیا جو وہاں کا سب سے بڑا ہے اب اس کے پیچھے ایکنامک ریزنز ہیں ایکنامک ریزنز یہ ہیں کہ دنیا میں اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ جو آئل کی جو مارکٹ تھی آج سے دس سال پہلے وہ سپلائر مارکٹ تھی سپلائرز کنٹول کرتے تھے آج جو لوگ خرید ہیں وہ کہتے ہیں جو میں آپ سے نہیں خریدوں گا دس سال پہلے امریکہ جو تھا نیٹ ایمپورٹر تھا سب سے بڑا دنیا کا نیٹ ایمپورٹر تھا آئل کا آج وہ دنیا میں ایکسپورٹر بن چکا آئل کا آپ سے تھوڑا سا بتائیے دیکھیں جو آپ کی نیشنل پاہر ہوتی ہے اس میں ایک ایمپورٹر ہے اس میں ایکانومی ہے اس میں آپ کی سافٹ پاہر ہوتی ہے اس میں آپ کا جو وارڈ نالی میں آپ کا کانٹریبیوشن ہے وہ آپ جس جگہ پر لوکیٹ ہیں وہاں پر آپ کی پابولیشن کتنی ہے تو جب تک ہم اپنی نیشنل پاہر کے ان تمام ایلیمنٹس پر کام نہیں کریں گے ہم اپنی ایکانومی کو جب تک بہتر نہیں کریں گے جب تک ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو اپنے لیٹریسی ریٹ کو بہتر نہیں کریں گے جب تک ہم اپنے جو جنورسٹریس کا لیول ہے اس کو جب تک انہانس نہیں کریں گے یہ ساری چیزیں بہتر ہوں گی اس سے آپ کی جو نیشنل پاہر ہے اس میں اضافہ ہوگا آپ کی انٹرنیشنل جو سٹینڈنگ ہے وہ بہتر ہوگی انٹرنیشنل جو کامیٹی آف نیشنز ہیں اس کے اندر آپ کا ایمیج بہتر ہوگا جب آپ کا ایمیج بہتر ہوگا آپ کے اندر پاور زیادہ ہوگی تو لوگ آپ کے بات سنیں گے پھر آپ کی فورن پالیسی بھی سکسیسفل ہوگی لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ ان تمام ایسپیٹس پر کام نہ کریں اور کسی ایک ڈیمنشن کو مضبوط کر کے دنیا آپ کے بات سنیں آپ کے مسائل حل لوں آپ کیسا سمجھتے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ معیشت ہی ریڈ کی ہڈی ہے اور معیشت ہی کی بنیاد پر جتنی آپ معاشی طاقت بنتے چلے جائیں گے آپ سیاسی اور جغرافیائی طاقت بھی بنتے چلے جائیں گے اور آپ کو اپنے فیصلے منوانے کا اور دنیا پہ اثر انداز ہونے کا موقع ملے گا آپ انڈیا ہی کو دیکھ لیں کہ انڈیا کو اتنی توجہ دنیا کی طرف سے کیوں مل رہی ہے کیا اس لیے مل رہی ہے کہ اس کے ہاں انسانی اقدار جو ہیں ان کا احترام ہے کیا اس وجہ سے مل رہی ہے کہ وہاں پہ بہت نالج ہے کیا اس وجہ سے مل رہی ہے کہ وہ بہت ہی پور امن لوگ ہیں تمام انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے باوجود تمام فاشزم کے باوجود جو وہاں پہ ہے تمام تشدد کے باوجود ظلم و بربریت کے باوجود ان تمام پالیسیوں کے باوجود اگر انڈیا کو دنیا میں اہمیت دی جا رہی ہے تو وہ اس کی معیشت کے وجہ سے دی جا رہی ہے کیونکہ وہاں پہ ایک بڑی منڈی موجود ہے ایک بڑی مارکٹ موجود ہے انڈیا کو اگر امریکہ پریفر کر رہا ہے تو اس کی منڈی کی وجہ سے کر رہا ہے انڈیا کو اگر ریشیا پریفر کر رہا ہے تو اس کی منڈی کی وجہ سے کر رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بنیادی فیکٹر ہے کسی بھی ملک کے آگے بڑھنے میں یا اس کی ترقی میں کہ جب تک آپ اپنی معیشت پہ اقتصادیات پہ توجہ نہیں دیں گے ظاہر اقتصادیات پہ توجہ دیں گے تو آپ کے پاس وسائل آئیں گے جو آپ تعلیم پہ خرچ کریں گے جو آپ ابلاغ پہ خرچ کریں گے جو آپ ٹکنالوجی پہ خرچ کریں گے جو دنیا میں آپ اپنا ایمیج بہتر بنانے کے لیے کریں گے اگر لوگوں کو آپ سے فائدہ پہنچ رہا ہے تو لوگ آپ کی ترقید کریں گے لیکن اگر ہم کیونکہ آپ تینوں کا ایک نوامیک سوشل پرسپیکٹیو ہے اور کسی بھی مسئلے کے یہ تینوں ایک پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں تو وہ ایک ڈائنمکس ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے میں یہ جانا چاہوں گی اور ہمارے ناظرین بھی جانا چاہیں گے کہ اتنی بڑی سیکلر سٹیٹ ہونے کا دعویٰ کرنے والا بھارت اس نے جو ایک ایک آئیڈیالوجی کو ایمپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں وہ لوگ ہندوزم کو ایمپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سٹیپس ہیں بلکہ بہت بڑے سٹیپس وہ بہت دھڑے سے لے رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ہونا چاہیتا ہے جس طریقے سے ان کو کرٹیسائز کرنا چاہیتا ہے ان سارے سٹیپس کو اس طرح نہیں کیا آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں بات پھر وہی آ جاتی ہے جو آپ کی انٹرینشنل سٹینڈنگ ہے جو آپ کا انٹرینشنل لیول پر ایمیج ہے جتنی آپ کی نیشنل پار ہے اس کے حساب سے آپ کی بات میں وزن ہوتے آپ کی بات مانی جاتی ہے یا آپ کو اپوزیشن کا سامنا کرنا بڑتا ہے انڈیا اتنی زیادہ اس نے جسے بچر آف گجرات کہا جاتا ہے جہاں پر مسلمانوں کو موڈی نے قتل غیرت کا نشانہ اس حد تک اس نے قتل غیرت کا نشانہ بنائے کہ امریکہ میں آمد پر اس پر پابندی لگا دی گئی لیکن آج وہی شخص سب کے لئے قابل قبول ہے اس لئے کہ جیسے پہلے کہا گیا کہ انڈیا بہت بڑی مارکٹ ہے بڑا کنٹری ہے تو تمام کنٹریز جو ہیں وہ اپنے مفادات کو دیکھ کر اس کے حساب سے اپنا سٹرانس لیتے ہیں پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ پچھلے ماضی میں دیکھیں ماضی قریب میں تو یو این جو ہے وہ بالکل ایک این ایفیکٹیو باڈی بن کر رہے گئی انٹرینشنل ایشوز میں آپ دیکھیں اس نے عراق میں کیا کام کیا عراق ایشو کی ریزولوشن میں عراق وار کو ختم کرنے میں کیا کیا کردار تھا یو این کا اگوانی سان وار ہے ابھی تک وہاں پہ یعنی بائیلیٹرل ایشوز ہو رہے ہیں طالبان اور امریکہ کے یو این کا کیا کردار ہے سیریہ کا ایشو رہا ہے اس میں کیا کر رہا ہے یمن کا ایشو ہے اقوام متحدہ تو ایک سائلنٹ سپکٹیٹر بن کر رہا گیا تو اس وقت جو سیچویشن ہے اس میں آپ کسی عالمی دارے سے یہ توقع بہت ہی مطلب رکھیں کہ وہ اقوام متحدہ آ کر اس ایشو کو ریزولو کرے گا اس کے لیے آپ کو اپنی جو ہے جو ابھی گورنمنٹ نے شروع کیا آپ کو جو انٹرنیشنل اپینین ہے ورل اپینین ہے وہاں تک پہنچنا ہوگا لوگوں کو ایکسیس کرنا ہوگا اور اگر آپ انٹرنیشنل لیول پر اپینین اپنے حق میں کرنے میں کامیاب ہوگئے اور کشمیریوں کی جو اگریویشنز ہیں اور ان پر جو ہونے والا ظلم استعمیہ وہاں آپ نے انٹرنیشنل آڈینس تک انٹرنیشنل ماسز تک اگر وہ پیغام پہنچا دیا تو وہ لوگ جو ہے اپنی حکومتوں پر سرحانداز ہو کر ممکنہ طور پر آپ کے لئے کوئی کشمیر کا ایشو ریزول کر دیں جس طرح ابھی امریکہ کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بڑھیں گے پروگرام کی طرف ویلکم بیک خواتیدوں حضرات آپ دیکھ رہے ہیں ڈی بی ٹی وی ڈاٹ لائیو اور ہم حمای اقبال شامی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں سر آگے آپ نے یہ بات کہی ایک ایک نام ایک جنسی پالیسیز ہوتی ہیں وہ بیک باؤن ہوتی ہیں اور ابھی جو ہماری معیشت کی صورتحال ہے کئی دہائیوں پہلے یہ نہیں تھی اس وقت شاید ہماری معیشت یقینی طور پر بہت مضبوط تھی اور کافی حد تک مستحکم تھی لیکن اس وقت بھی مسئلہ کشمیر جھونکا تون تھا اور کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پرانی پالیسیز کا خیمیازہ ہے جو آج پاکستان اور کرنٹ حکومت بھگت رہی ہے بلکل وہ تو تسلسل ہے کشمیر کا ایشو کو انیس سو ستر یا انیس سو ساڑھ کا پیدا ہونی ہے یہ انیس سو سنتالیس کا جب پارڈیشن ہوئی ہے تو اس وقت جو حالات ہوئے جت حالات کے اندر وہ بڑی جلدی میں سارا کچھ اٹرانزیکشن ہوئی تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی کچھ گلتیاں ہوئی ہوگی جو کہ دونوں طرف سے ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ اس ہی کا تسلسل ہے اس میں کوئی شاکی علی بات نہیں ہے لیکن جہاں تک کسیز کا تعلق ہے کہ یہ جو آج آج ہوا یہ ہے کہ جو سکسٹیز میں جو کشمیر جس طریقے سے چل رہا تھا دنیا کے ایجنڈے پہ وہ اس طرح فوکس نہیں تھا جس طریقے سے آج فوکس ہوئے خاص طور پر پانچ اگر اس کے واقعات کے بعد تو یہ ایک بڑی بہت 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 ڈویلپمنٹ ہے اس کو آپ چھوٹی اچیویمنٹ نہ کہیں بہت 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 ڈویلپمنٹ ہے ان سب کو آپ کوئی کرنا پھر ان کی سیول سوسائٹی کو آپ کو اٹھانا یہ ایک بن رہا ہے اب آہستہ آہستہ میڈیا بھی آ رہا ہے لوگوں میں خاص طور پر جب ہیومن رائٹ ویولویشن ہوتی ہیں پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہاں خواتین کے خلاف وہاں پر ایک تشہدد شروع ہو گیا کہ اٹھایا جا رہا ہے ان کو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور غیب ہونا شروع ہو گیا یہ چیزیں دنیا برداشت نہیں کرتی حکومتیں اپنے مفادات کے لئے کر لیں لیکن ایک سیول سوسائٹی بھی ہوتی آر میں میڈیا بھی ہوتا ہے اب وہ جیسے جیسے اٹھائے گا جیسے جیسے اس کو ہائی لائٹ کرے گا آپ دیکھیں فلسطین کا ایشو اتنے بڑے بیمانے پر اٹھایا گیا اور وہ بنا دنیا کے اور ایشوز ہیں لیکن یہ ایشو بن رہا ہے اور جس طریقے اگر یہ ایشو نہ اتنا ہائی لائٹ ہوتا تو پریزنٹ ٹرمپ کبھی بھی اتنی اوپن لی بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے لئے تیار ہوں یو این کے سیکٹری جنرل کی آگئی پھر یہ یورپین یورپین کے اندر یہ اٹھایا گیا یو این کا اجلاس کے اندر جنرل اسیمبلی میں یہ جو پرائیم نیسٹر کی تقریر ہوگی بڑا وائٹل تقریر ہوگی اور اس کے علاوہ وہ وہاں پر جلسہ بھی کر رہے ہیں موڈی بھی کر رہے ہیں بہرحال لیکن یہ چیزیں اتنی ہائی لائٹ ہوئی ہیں تو اس کی وجہ سے یہ دنیا کے اجنڈے پر نظر آ رہی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیکسٹیز والی اب جو سیونٹیز والی جو کشمیر کی سیچیشن ہے آج اسے بدل چکی ہے ٹھیک ہے پاکستان کی ایکنومک حالت جیسی بھی ہے وہ تو پاکستان کی ایکنومک حالت ہم نے خود ٹھیک کر رہی ہیں اور ہم کر سکتے ہیں اس کو لیکن اس کے لئے ایک بڑے دیٹیل پروگرام کی ضرورت ہے کہ کیسے ہو سکتی ہے لیکن جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے میرا خیال ہے اب یہ مسئلہ کسی طرف جائے گا چاہے وہ give and take لیکن اس حصولے میں ایک چیز ضرور ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا اس وقت چاہے گا پاکستان کو پسانا بائی لیٹرل ایشیوزز کے انتر لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے جب تک کشمیری اس میں پارٹنا بنے ہمیں بائی لیٹرل اس میں نہیں جانا چاہیے اس لئے وہ چاہتا ہے کہ ہم انڈیا اور پاکستان کے درمیان کوئی سیٹلمنٹ کروا گیا ہم کشمیریوں کو ان سے ایک قسم کا ذہنی طور کے اوپر وہ دور کر دیں گے پاکستان آپ میں مفادات کے لیے کر گیا ہٹ گیا اس مسئلے سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کشمیر کو ساتھ لے کے کشمیریوں کو ساتھ لے کے رشاد بخاری صاحب آپ بھی بتائیے گا کہ کیونکہ ہم آگے بات کر رہے تھے ابھی انہوں نے بھی شامی صاحب نے بھی بتایا کہ سیول سوسائیٹی کا رول اس وقت وہ نہیں تھا اور اس طریقے سے اٹھایا نہیں گیا اچھا کہ ادھائیں وہ پہلے مسئلہ کشمیری جس طرح ابھی اس ٹائم ایک اٹھ گیا کیا ہم انتظار کر رہے تھے کسی علمیہ کا ہونے کا یا کسی حادثہ کا ہونے کا اس کے بعد ہم جاگتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں سیول سوسائیٹی پاکستان کی اور پاکستان کی جو حکومتیں رہی ہیں کیا انتظار میں تھی دیکھنا یہی ہے کہ دنیا کس چیز پر ری ایکٹ کرتی ہے یہ بات صحیح ہے کہ معیشت ہی ہر چیز کو چلا رہی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک انسانی ضمیر بھی کوئی چیز ہے اور جو بین الاقوامی برادری ہے اس کا بھی بارحال ایک ضمیر ہے اور اس ضمیر کو جگایا جا سکتا ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم کسی علمیہ کا انتظار کر رہے تھے اور اس سے پہلے ہم کچھ کر سکتے تھے یہ سچویشن ڈیویلپ ہو رہی ہے اور اس میں انڈیا کا یہ ایک جو اقدام ہے یہ میرا خیال ہے کہ خود اس کے گلے پڑھنے والا ہے کیونکہ جب اٹروسٹیز حد سے زیادہ بڑھ جائیں گی جب انسانوں پر ظلم و ستم بڑھ جائے گا تو یقیناً دنیا کو اس کا نوٹس لینا پڑے گا اور پھر آپ کو اپنے معاشی مفادات سے آگے بڑھتے ہوئے انسانی مفادات کے طور پر اس ایشو کو اٹھانا پڑے گا یہاں پہ میں صرف دو مختصرن باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک چیز تو یہ ہے کہ دنیا اس وقت رسپانڈ کرے گی جب آپ اس کو ایک انسانی مسئلے کے طور پر پیش کریں گے جب آپ اس کو کسی ایک خاص قوم یا مذہب کے ساتھ متعلق کر دیتے ہیں تو دنیا کی دلچسپی اس سے کم ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے تو اس کو ایک انسانی علمیہ کے طور پر ایک انسانی مسئلے کے طور پر انسانی حقوق کے مسئلے کے طور پر حق خودرادیت کے مسئلے کے طور پر جس کو تمام دنیا نے تسلیم کیا ہے جس حق کو اس کے طور پر اٹھایا جائے پہلی بات دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں جو کشمیریوں کی مرکزی حیثیت ہے اس کو بالکل بھی نظرانداز نہیں کرنا چاہیے آپ کے مذاکرات چاہے انڈیا سے ہوں چاہے امریکہ سے ہوں چاہے دنیا بھر سے ہوں لیکن کشمیر پر فیصلے کا حق کشمیریوں کو حاصل ہے اور میرا خیال ہے کہ پچھلے دنوں میں ایسے بیانات خود وزیراعظم کی طرف سے بھی آئے ہیں جس میں انہوں نے کشمیریوں کی مرکزی حیثیت کو تسلیم کیا ہے اور یہ اس بات کا بھی اندیا دیا ہے کہ کشمیری جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں دل و جان سے قبول ہوگا کیونکہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت کشمیری عوام کی ہے اور ان کی رائے کی ہے اور ان کے فیصلے کی ہے تو یہ دوسری چیز ہے جس کو ہمیں سامنے رکھنا ہے اور بائی لیٹرل مسئلے میں بھی اس طرح سے نہیں علجنا چاہیے کہ کشمیری نظرانداز ہو جائیں اور اس پہ انڈیا کو ایک جواز مل جائے کہ یہ تو جی انڈیا اور پاکستان کے درمیان کا مسئلہ ہے تو یہ ہماری ایک پراپرٹی تھی جس پہ جھگڑا تھا اور اس کو ہم نے اس طرح سے حل کر دیا اور یہ ہم صرف دو ممالک کے درمیان تھی جس میں کشمیر کو نظرانداز کر دیا جائے اس میں ایک اور بھی جب ہم کشمیر کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں حق خودرادیت کا مسئلہ سامنے رکھنا ہے اس میں بہت اہم چیز یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری ظاہر ہے کہ خواہش ہے اور ہمیں امید بھی ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے عوام کی بھی یہی خواہش ہے پاکستان میں رہنے والے عوام کی کشمیریوں کے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہی خواہش ہے لیکن جب دنیا کے سامنے آپ اس کو کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے کے ساتھ اس کو پیش کرتے ہیں تو آپ کی پوزیشن چینج ہو جاتی ہے آپ کا سٹیٹس چینج ہو جاتا ہے ہمیں امید ہے کہ جب کشمیریوں کو یہ موقع ملے گا تو وہ پاکستان کے حق میں ووٹ دیں گے لیکن پہلے سے یہ کہنا تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک طرح کا دنیا کو پٹ آف کرنے والی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پھر انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک ملکیت کا جھگڑا ہے بہت شکریہ میں آپ تینوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے آ کر یہاں پر ہمیں اقیبتی اپنا وقت دیا ناظرین کشمیر کی جو مرکزی حیثیت ہے اسے نہیں بھولنا چاہیے نہ ہی انڈیا کو بھولنا چاہیے نہ ہی پاکستان کو بھولنا چاہیے اور مسئلہ کشمیریوں کی جنسی سوچ ہے اس کے مطابق حل ہونا چاہیے یہ تھا آج کا پرسپیکٹیو ضرور بتائیے گا کیسا لگا دیکھتے رہے ڈی بی ٹی وی ڈاٹ لائیو مجھے دیجئے اجازت اللہ نیکے پان